بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویلکم ٹو میرا دسترخان اور میں ہوں منازہ وکار آپ سب ہی دیکھنے والے خوش رہیں آباد رہیں آج میں آپ کے دسترخان کو سجانے کے لیے لائی ہوں ریسٹورنٹ سے کہیں درجہ اعلی چکن تندوری جل فریزی ویڈ وائل رائز اس کے آپ نے نام پہنی جانا کی شاید بہت مشکل ریسپی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کو بنانا نہائیت ہی آسان ہے بہت ہی ایزی وے میں میں سارا میتھڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں یہاں پر ہے میرے پاس پانچ سو گرام بون لیس چکن اس کو میں نے اس طرح سٹپس میں کٹ کر لیے ٹوماتر ہے ایک عدد بڑے سائز کا اس کے بیچ نکال کے کٹ کر لیے ایک عدد شملہ میچ ہے اس کو بھی اسی طرح لمبائی کے رخ کٹ کیے اور ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے اس کو بھی لمبائی کے رخ کٹ کیے کیونکہ چکن جل فریزی میں ہمیشہ ساری ویجٹیبلز اور چکن جولین کٹنگ میں کٹ ہوتا ہے جولین کٹنگ مینز کے لمبائی کے رخ آپ نے کٹنگ کرنی ہے اب میں نے لیا ہے 3 ٹیبل سپون کوکنگ آئل 1 ٹیبل سپون ادھرک لسن اس میں ڈال کے پیسٹ میں نے چکن ایڈ کی ہے چکن کو آپ نے کرنا ہے شیلو فرائی پانچ سے چھ منٹ تا کے لیے جیسی چکن اپنا کلر چینج کرے گا چکن پیسیز پہ گولڈن مارکس آئیں گے پھر ہم اس میں اگلی چیزیں شامل کریں گے بہت ہی آسان ہے بہت ہی اچھی ریسپی ہے بچوں بڑوں سبی کی فیورٹ ہے اب میں اس میں ویور شامل کروں گی تندوری مسالہ 2 ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس تندوری مسالہ نہیں ہے تو آپ نے 1 ٹی سپون سرخ مرچے 1 ٹی سپون دھنیا پاودر 1 ٹی سپون نمک اور تھوڑا سا حلدی پاودر اس میں اس ٹیج میں ایک عدد بڑے سائز کا ٹیماتر وہ ابھی میں نے اس میں رفلی چاپ کر کے ڈال ہے اس میں آپ کو کسی بھی قسم کی کٹنگ کی ضرورت نہیں ہے چاہے تو آپ ٹیماتو کو بلینڈ کر کے بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں تھوڑا سا پانی کا چھینٹا لگائیں گے تاکہ مسالے کی اچھی طرح بھنائی ہو جائے اور میں یہاں پر شامل کروں گی تھوڑا سا پانی تاکہ چکن اچھی طرح ہمارا کوک ہو جائے کور آپ ہم کریں گے صرف دس منٹ کے لیے جی تو چلیں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ خوشبو تو بہت ہی اچھی آ رہی ہے اور آپ کے سامنے چکن بھی کافی ہاتھ تک ٹینڈر ہو چکے اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے جولین کٹنگ میں کٹ کی ہوئی پیاز آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ اس میں ویجٹیبلز ڈالنی ہے کیونکہ ہم نے نہ ہی ویجٹیبلز کے کلر خراب کرنے ہیں اور نہ ہی ہم نے ان کو اتنا گھلا لینا ہے کہ وہ بلکل میش ہو جائیں ٹو ٹیبل سپون جائے گا سفید سرکا ٹو ٹیبل سپون ہی اس میں جائے گی سویا ساس اور ون ٹیبل سپون اس میں جائے گی چلی ساس یا ہارٹ ساس فور ٹیبل سپون میں ڈالوں گی اس میں کیچپ کے بھی صرف دو منٹ تک آپ نے اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے دوسری ویجٹیبلز جن میں سب سے پہلے میں شامل کروں گی اس میں شملہ مرچ شملہ مرچ آپ نے ہمیشہ بیج نکال کے اس طرح لمبائی کے رخ کٹ کر کے آپ نے اس میں شامل کر دینی ہے ان ساری ٹیپس کا مقصد یہ ہے کہ ویجٹیبلز کے کلر خراب نہ ہو اور وہ بہت زیادہ سافٹ یعنی کہ سوگی نہ ہو تاکہ بلکل ہمارا ریسٹرنٹ جیسی لک بنے اور ویسا ہی ہمارا ٹیسٹ آئے لاسٹ میں بلکل ہم ڈالیں گے اس میں ٹماتر جن کے ہم نے سیڈز نکال لیئے ہیں ٹماتر کو بس آپ نے ایک سے دو بار اس طرح چمچ لانے اور لیجئے جناب ہماری بہترین سی مزیدار سی چکن تندوری جل فریزی بن کر تیار ہو چکی ہے آپ کلر چیک کر سکتے ہیں ریسٹرنٹ میں بھی آپ کو ایسا ٹیسٹ اور ایسی لک نہیں ملے گی یہ میری گارنٹی ہے ساتھ میں میں نے سیمپل بائل رائس کی ہیں سیمپل میں نے نمک ڈال کے ان کو بائل کر لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک باؤل لینا ہے میڈیم سائز کا یا سمال سائز کا اور اس میں ہم اس طرح رائس ڈالیں گے اور اوپر سے چمچ کی مدد سے تھوڑا سا پریس کریں گے اور ہم ایک لیں گے پلیٹر وائٹ پلیٹر ہو تو کیا ہی بات ہے سینٹر میں اس باؤل کو رکھیں گے اور ہم اس طرح اوپر سے باؤل کو نکال لیں گے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں وہی ریسٹرنٹ والا سٹائل تو آپ نے یہ سب کرنا ہے سائیڈوں پہ ڈال دیں گے جی ماشاءاللہ چکن جل فریزی تندوری مسالے کے ساتھ ہم نے بنائی ہے اگر آپ کے پاس تندوری مسالہ نہیں ہے تو آپ کو جیسے میں نے میتھڈ میں بتایا ہے آپ نے وہ مسالے اس میں ڈال دینے ہیں تو بنائیں اور انجوائے کریں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کا دسترخان ہمیشہ وسیح رکھے تھانکس فار واشنگ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل پہ نہیں ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اوکے دین اللہ حافظ